کرونا کے مریضوں کا ہسپتال کی بجائے گھروں میں آن لائن چیک اپ کرونا ٹیلی میڈیسن اور ہیلپ لائن کا آج سے آغاز گوانر پنجاب یو ایچ اس میں ویب پورٹر اور ہیلپ لائن کا افتتاح کریں گے گوانر چودری سرون نے کہا کہ ہیلپ لائن کے ذریعے مریضوں کی بھرپور مدد کی جائے گی عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر سو فیصد عمل کرنا ہوگا لہور میں کرونا کے وار تیز مزید دو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ایک نوجوان کی عمر 26 جب کے دوسرے کی 30 سال دونوں نے نیجی لیب سے ٹیسٹ کروائے تھے جو پوزیلی آگئے شراخت ہونے والے مریضوں کو میوہ ہسپتال کی آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا دونوں افراد بیرونے ملک سے باپیس آئے پنجاب میں کنفرم مریضوں کی تعداد 28 ہو گئے کرونا وائرس سے بچاؤ احتیاطی تدابیر اپناو پاکستان بار کانسل کی کال پر ہائی کوٹ اور ماتحہ تدلیہ میں 15 روز کے لیے کام بند وکلا صرف اہم نویت اور ارجنٹ کیسوں کی سماعت کے لیے عدالتوں میں پیش ہوں گے رائیورن مین بازار میں آتی سرگی کا واقعہ متدد دکانیں جل گئیں لاکھوں روپے کا سامان جل گیا ریسکیوں کی آٹھ گاڑیوں اور تیس احلکاروں نے آگ پر کابو پایا تجاوزات کی بھرمار کے باعث امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی اینی شاہیدی اور سیوریچ کے پانی سے سبزیاں اگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہڈیارہ گاؤں میں انتظامیہ کی دوبارہ کا روای دس اکٹر پر کاشت خربوزوں کے فصل طلب کر دی مقدمہ درز آلودہ پانی سپلائی کرنے والے بیس ٹیوب ویلز کو مسمار کر دیا گیا